اسی جگہ اسی طرح یہ شامینہ لگا ہوتا تھا اور دری بچھا دیتی اس دری میں گاؤ تکیہ لگے ہوتے تھے ہاں چار ٹرانسٹر لگ دیتے تھے ہم مختلف کونوں پر ہم کہ تمہاری آواز آ رہی ہوتی تھی ہم کومنٹری سن رہے ہوتے تھے کپے بھی ہو رہی ہوتی تھی رات میں گیارہ بچے تک کوئی نہیں ہلتا تھا یہاں سے ہاں 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 مزےدار میں ہوتا ہاں 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 ریکریئیٹ کر رہے ہیں اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اور یہ سن کے کہ یہ میرے پیچھے بھی یہ کومنٹ سنتے سے یہ آنم تھا شوق کا اور تو میرا بہت تعلق رہا سب سے اچھا بات ہے ہاں ایک اور ایک بات یاد آلی ہے نہیں 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 آپ ہی کا پروگرام ہے کمیشنل سرویس میں فرمایشی پروگرام ہوتا تھا اتوار کے دن بڑا پابلر تھا اس دوانے بھی تو ریڈیو ریڈیو تھا آپ کو پتا ہے ریڈیو تھا ہاں جو فرمایشی پروگرام تھے دس سے بارہ ہزار خطایا ہیں آپ کو بیری پابلر تھا تو ہمارے کی ڈائریکٹرٹ کے ایوب رومانی صاحب پڑے مشہور شاعر بھی تھے اور جو پیچھا یا حسنا کی پیچھا ایوج رومانی صاحبی مجھے بڑا شوہی ہے اور وہ ان کی جو وایف تھی آپ نے نام سناؤ گا اور یا حسنا کی مانگوبر سلطانہ جی جی بلکل اور مشہور سنگرٹ ہے بنی زمین جی بلکل مجھے بڑا چھوڑ ہے اور دیکھو میرا شہزادہ ہے ہمیشہ مجھے کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور اس کو اپلیفٹ کریں کوئی اس کو اونچا کریں پروگرام کو انہوں نے کیا کیا کہ فلم سٹارز کو لانا شروع کر دیا اس میں اس میں آنے والوں میں رانی، سابرا سلطانہ، رخصانہ، ناسرہ، سبوہی، سائقہ یہ اس زمانے کی مشہور فلم سٹارز تھی یہ چھ ساتھ اور بھی دو تین تھی یہ ہاتھ سنڈے کو میرے ساتھ مرد اناؤنسر سے مئی ہوتا تھا انہوں نے بھی میرے ساتھ تو اس کی وجہ سے میری فلم انڈسٹری میں اور تعلقات ظاہر ہیں میرے بڑے بہت ہی ملکتی بھی تعلقات ہیں لوگوں سے اور اس دور کی بڑی پیاری بات یہ کہ عصت بہت دیا کرتے تھے بہت ایک دوسری کی عصت بھی سامنے بھی بہت اور یہ جدن لوگوں کا میں نے نام دیا بڑے نفیس تھے اب وحید مراد کے بارے میں کام داثر یہ بڑے مغرور تھے لیکن وحید مراد سے آپ درہا بے تقلق ہو جائے نا تو ان سے زیادہ مجدار آدمی کوئی نہیں تھا انہیں چھٹکلے بڑے یاد تھے اچھا ہر ایک پہ جملے کسنا اس کے مائن سے وہ تو بہت ہی لائیولی آدمی تھے ندیم تھوڑے سے سنجیدہ تھے ان لوگوں کی نظمت سب سے محمد علی صاحب پڑے لائیولی آدمی تھے اس کے بعد شاہد بھی بس ٹھیک تھے دوست بہت دوستی ہیں ان کی بڑی ہوتی تھی شاہد تھے اس طرح باقی سبھی بھی اچھی عادتوں کے لوگ تھے کوئی غرور اندرنجر سلطان راہی آپ حیران ہوں گے جو تصور ان کا پنجابی فلمیں دیکھ کر تھا وہ اس کے بالکل مختلف تھے اور بہت ہی کرگٹ کے شوقین اور بہت ہی دوست نواز آدمی آپ کی کیا ملاقات ہوتی ہے شاہد سے نہیں میرا بہت عرصہ ہو گیا تو وہ اصل میں ریٹائر ہو گئے میں ظاہر ہے امریکہ چلا آیا تو اس کے لئے صورت توا میرا ارادہ ہے کیونکہ وہ میرے ایک دوست تھے تو ان سے ملاقات ہوئی کی تو انہوں نے شاہد نے پوچھا سلاس بھی جا تو میں انشاءاللہ ان سے جا کے کیونکہ میں انہوں کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے آنا جانا میں رہتا ہوں آپ دوبارہ آپ دوبارہ ایک ان سے ملاقات کریں اور اگر بلکہ میری بڑی خواہش ہے کہ وہ ہوں آپ ہوں آپ دونوں ملکہ کچھ پرانی کچھ کوئی مزہدار سی کوئی باتیں سنائیں یقیناً دونوں کا وقت ساتھ گزرا ہے نہیں نہیں اس میں میں ان سے ریکویسٹ کرلوں گا جب جاؤں گا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں آپ آسف ہم سب آن لائن آ جائیں اور ایک یہ بڑا مزہدار ہو جائے گا اچھا آپ نے بات کی اداکار محمد علی کی تو میں نے بڑی ان کی سخاوت کی بڑے چرچیں تھے بڑا قصے سنیں ہم نے کچھ بتائیں میں آپ کو بتاؤں ہوں اگر زہبہ بھابی نہ ہوتی کوئی اور بی بی ہوتی تو محمد علی صاحب اپنی جو شاندار ایتنی ایسی شاندار کوٹھی اور ایسا بینٹیں ہٹھی وہ محمد علی صاحب شرد نہ کر پاتے کیونکہ وہ اتنے فضول خرچ اور اتنے سخی تھے کہ لوگ اسے کہانیاں سنا کے اور انہیں جھوٹ سچ کر کے ان سے پیسے لے جائے کرتے ہیں اور کبھی وہ ان کا نہیں کرتے وہ کسی بڑا ان کی ایک کمال تھا ان کے پاس کوئی بڑا سکین سا مو چلا جائے کہ ایلی بھائی یہ مسئلہ ہو گیا فلاں ہو گیا یہ جو موجود دوانے میں دس دار بہت ہوتے تھے مجھے دس دار اگر میں نے نہیں دیئے تو یہ ہو جائے گا وہ خاموشی سے جاتے تھے چھپے سے اپنے کبرے میں یا اگر دفتر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے دراست بولی اسے چھپا کے دیتے تھے کتنے پیارے بہت کمال کے آدمی تھے بہت ماشاءاللہ دھکار بھی بہت بڑے تھے آواز ان کی بہت ہی خوبصورت آواز تھے بہت بہت خوبصورت آواز ہم عشان موسیقی